رادہ سوامی سہائے رادہ سوامی انسان کے سوچنے سے اس کے چانے سے اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا تو وہی ہے جو منظورِ ستگرو ہوتا ہے خدا ہوتا ہے ہر چیز کا ہر گھٹنا کا ہر کام کا نیت سمیں ہے وہ اپنے سمیں پر ہوگی جرور ہوگی اس کو نہ روک پائیں گے نہ اس کو بدل پائیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی کسی پرکار کی ہمیں ارچل پیدا کر سکیں گے یہ انسان کی ایک بھول ہے کہ کوئی کام ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے یہ میں نے کر دیا اگر نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے کرم میں نہیں تھا میری قسمت میں نہیں تھا پرماتمہ نے میری ساتھ حیثہ کرنا کسی بھی حالات میں کسی بھی پرکار سے نہ تو اس تمہارے کرم کے لئے پرماتمہ دوسی ہے نہ ہی اس کے لئے وقت دوسی ہے کرتا اس گھٹنا کے اس کام کے تم خود ہو کیونکہ کرم تم نے کیا ہے تو بھوگتا بھی تم ہی بنو گے اب سکایت کر دیتے ہیں کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا میری زندگی میں مجھے یاد آتا ہے میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا لیکن کتنے دن کی بات یاد رکھتے ہیں آپ لوگ اسی جیون کی یاد رکھتے ہوگے یہ جیون نہ تو آپ کی شروعات ہے نہ ہی آپ کا انت ہے کیوں شروعات اور انت نہیں ہے یہ تو ہم اس زنم کو انسانی جیون ملا ہے اس کو آکھتے ہیں لیکن دوسری بات جس کے اس قدر گیت گائے جاتے ہیں کہ جیو چوراسی کے بندل میں ہے اس جیو کی ناو فسی ہوئی ہے ستگرو نکال سکتا ہے یہ اس سنسار میں آکے جیو بندن میں بندہ ہوا ہے تو کونسی چوراسی چوراسی لاکھ یونیاں ہیں ان یونیوں میں ہم اپنے کرم کے انسار ایک یونی سے دوسری یونی میں اپنے کرم بھوگتے ہوئے کرم نئے کرتے ہوئے اور ان کرموں کے انسار اونچی نیچی یونیوں میں جنم لیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں پھر پنے جنم لیتے ہیں اور جب یہ انسانی چولہ ملتا ہے اسی لئے مہاپرسوں نے کہا کہ انسان کا چولہ ملا ہے بندے اب وہ چھوک نہ کر کیونکہ چکوی بچھڑی رین کی آن ملے پرباک جو نر بچھڑے رام سے دوس ملے نہیں رات چکوہ اور چکوی دو پکسی ہوتے ہیں یہ تو قدرت کا کھیل ہے رچناکار نے ان کی رچنا میں ایسا ان کے لیے بڑا دیا چوراسی لاکھ کے جیون کی جو ویوستہ اس کرتا میں کی ہے اس نے بڑا سوچ چمجھ کے ایک ایک کے لیے اپنی نیتی ان کے لیے نیم نیدھارن اور ہر کام کو بڑے سسالیت دھنگ سے کیا ہے اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو کہیں بھی تم درستی ڈال کے دیکھو کہ تھوڑا بھی اس سنتولن میں اے ویوستہ ہو جائے تو ساری سرسٹی کا بناس ہو جاتا ہے جیو جیو کو کہیں کھاتا ہے کہیں ایک جیو مردے کو کھاتا ہے یہ بھی ویوستہ کی ہے اس نے اگر ایسی ویوستہ نہیں کرتے ہوتے تو وہ جیو پڑے یوں ہی سرتے اور ان میں جو درگند تھوڑے تائم کے لیے تم کسی مردے کے پاس سے گزرتے ہو انسان نہیں کوئی بھی جیو مرہ ہوا ہے ایک دن کا دو دن کا اور اس میں بدبو آتی ہے تم پاس سے اگر گزرنا ہو جائے اپنے ناک کو دواء لیتے ہو اگر ان کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہوتا ان کو مٹی تتوہ میں بدلنے والے جیو نہیں ہوتے تو وہ کتنی بدبو پھیلا دیتے سارے سنسار کو دوسیت کر دیتے ترہ ترہ کے روپ پھیل جاتے تو سنتولن بگڑ جاتا لیکن ویوستہ کیا کی لیکن وہ کرتا کون ہے سنسار کا کرتا ہے جن کو تین سکتیوں کے روپ میں پوزتے آئے ہیں سنساری لوگ برما کے روپ میں جو اس کا کریئیشن کا جو رچناکار ہے جو ساری رچنا کرتا ہے پہلا کرم اس کا ہے رچنا کرتا رہتا ہے بجیوں کی وشنوں کا کام پالن کرتا ہے سنکر کا کام ان کا سنگھار کرنا ہے لیکن یہ تو بات ایک ویوستہ کی تھی انسانی جسم جو ملا ہے اس کے لیے وہ بات کہی کہ میں نے بات چکوہ اور چکوی کی کہی تھی تو ان پکسیوں کے لیے نیم نے دھان کیا کیا جب چوراسی لاکھوں نے کیٹ کے لیے پتنگے کے لیے انسان کے لیے جو پائے کے لیے سب کے لیے انہوں نے ویوستہ کی جل کے جیو کے لیے تھل کے جیو کے لیے اور جو انڈے سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے چیار کھان کے جیو ہیں جو چوراسی لاکھ یونی میں باتے ہیں اور تلسی دازجی نے تو ان کو بکھا مدرب ورگی کرنے چیار سرینیوں میں اس طرح سے کیا ہے کہ نو لاکھ جل کے جیو ہیں دس لاکھ پکیرو جان ایک آدس کیٹ بھرنگ ہیں ستھاور بیس بکھان تیس لاکھ پسو یونی ہے اور چیار لاکھ نر ہوئی تلسی ان میں رام بھجے دھنہ سوئی ان چیار سرینیوں میں وہ چوراسی لاکھ یونی کے جیووں کو بانٹ دیا تو ان کے الگ الگ دھنگ سے قانون قائدے رکھے مریادہیں بنائی کہ وہ جیو اس دھنگ سے اپنا نروا کریں گے اس پرکار سے وہ اپنی جاتی کو آگے بنائیں گے اس پرکار سے ان کا یہ کرم چلتا رہے گا تو چکوہ اور چکوی کیلئے کیا بیوستہ کی کہ دن کے ٹائم ملتے ہیں صبح ہوتے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن جب دن چھپتا ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو شاید کبیر صاحب کا دعا ہے مجھے پکا تو نہیں پیتا وہ کہتے ہیں کہ چکوی بچھڑی رین کی جو چکوی چکوے سے رین ہوتے ہی رات ہوتے ہی بچھڑ جاتی ہے لیکن صبح ہوتے ہی مل جاتی ہے وہ تو ہم انسانوں کو شکشہ دیتے ہوئے مہاپرس فرماتے ہیں کہ ارے جو اسے مالک سے بچھڑ گئے وہ نہ دن میں مل سکتے ہیں نہ دات میں مل سکتے ہیں انسان ان جیووں کو دیکھ کے ان کی جو کریا کلاپ ہے ان کو دیکھ کے وہ بھی پسووں جیسا ہی جیویں بیتانا شروع کر دیتا ہے لیکن پرماتمہ نے انسان کو بہت ہی سندر ڈھنگ سے سزجد کیا ہے اس میں بڑے گن دیئے ہیں اس کو بڑی سمجھ چطرائی اور عقل دی ہے لیکن وہ عقل کس کام کے لیے ویناس کے لیے نہیں وکاس کے لیے دی تھی اور ہم کس چیز میں لگے کہ وکاس کی اور نہیں ویناس کی اور زیادہ بڑھتے گئے از کسی بھی چیز کی کھوز ہوتی ہے وکاس کی بجائے ویناس پہلے کھوز لیتے ہیں اگر یہ انسان اپنی عقل کو بدھی کو اس کی کھوز میں لگاتا ہے یہ جو بار بار کا جنم مرنا ہے جس سنسار میں بار بار ہم پیدا ہوتے ہیں بار بار اس سے مرتے رہتے ہیں ایک یونی سے دوسری یونی میں جاتے آتے ہیں اپنے کرم کے بندن میں بندے ہوئے یہیں پر اس کے چوراسی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو اس لیے اگر گروہ کی کھوز کر کے گروہ سے وہ گیان لے لیتے ہیں گروہ سے وہ نکتہ لے کے ان تینوں گنوں سے اور اس سنسار سے جس کو بہت ساگر کہتے ہیں کہ ہیتنا دیرہ ساگر ہے اس میں ڈوب کی لگاتے لگاتے بھانوروں میں پس کے ڈوب جاتے ہیں نکل نہیں پاتے کیوں نہیں نکل پاتے کہ انسان کا چولہ لیا لیکن ہم نے نیک کرم نہیں کیا اگر انسان کا چولہ ملیا تو تین ہی کام تمہارے لیے سب سے اچھے ہیں ستھ کرم کرنا چاہیے انسان کا چولہ لے کے سچنگی تو بہت بعد میں بنو گے نام کا ڈھنڈ اور آپ پیٹنے سے نام کسی کی دھرور یا اس کے پاس کوئی راسی یا کوئی جمع اس کی طاقت نہیں ہو جاتی نام مورکھوں کو دینے سے کوئی نام آگے نہیں چلتا ایجڑیوں کی سادھی کر دی جائے تو وہ کوئی انسان جاتی کو آگے چلا دیں گے نام کہاں کام دے گا جو نام کی قدر قیمت سمجھے گا اس کے مہتب کو جانے گا نام وہاں کام دے گا مہاپرسوں نے بھی نام دے کے جیوں کی پرخ کی کہ کہیں عجیب نام کو ڈبو تو نہیں دے گا ارے جگہ جگہ دھرم کے ٹھیکے کھلے ہوئے ہیں دیکھا دیکھی نام لیتے ہیں لوگ نام کی لجت نہیں آئی نام کے گنگ کو مہتو کو نہیں سمجھ پائے نام ہے کیا نام لے کے ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھگہ بگی کا راستہ چلایا ہم نے بھوڑے زیوں کو لوٹا اور کیا کیا یہ نام نے نام بڑی چیز تھی سب سنتوں نے نام کے گیت گئے تو میں نے بات کہی تھی کہ اس نام کے قابل ہونے سے پہلے انسان تین عادت اب انہیں کو ڈال لے گا ست کرم کرے ست میں سب کچھ آ گیا ست کرم میں کیا آ گیا کہ ایک ہی اکثر ہے سچ آکھے سچ آکھنا سب سے ادھیک پدارت جی سچ جہا کوئی جب تپنا ہی سچ جہا پرمارت جی سچ جوانوں سوئی آکھے جیسنوں گیان یتھارت جی کاری اداسہ جن سچ پڑیا کی نظرم سکارت جی اس جنم کا عرض تب ہی نکلتا ہے کہ جب یہ ست کو اپنا لے ست میں کیا ہو گیا کہ ست بولنا ست بولنا کسی دھرم کرم کی ضرورت نہیں رہتی اگر ست کا مارک اپنا لوگے تو کیونکہ سات برابر تپ نہیں ہر جھوٹ برابر پاپ جس کے ہردے ساتھ ہے اس کے ہردے آپ جس انسان نے سچ کو اپنا لیا سچ کے برابر کوئی جب نہیں ہے کوئی تپ نہیں ہے کوئی تیرد نہیں ہے کوئی ورت نہیں ہے کوئی پوزہ پاٹ نہیں ہے کوئی یہ گہمن نہیں ہے یہ کڑیوگ ہے کڑیوگ میں تو نام کا آدھار ہے نام بہت بری طاقت ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے نام کی حالوچنا کی میں نے ان لوگوں کی حالوچنا کی کہ جو نام کو نہیں سمجھے اگر کسی مورخ کو پونجی دے دی جائے اور وہ اس کو برباد کرے تو اس کو سمجھوار کون کہے گا وہ ہم ہیں کیونکہ ہم وہ پونجی لے کے آئے اس ساوکار سے ساوکار کی پونجی لیایا دینی نائیں بیچاری آگے کی تری پڑت اوٹ گر کوٹی نہیں ادھاری بینز کیسا کیا رہے لالوں کے ویپاری انسان لالوں کا ویپاری تھا یہ اس جنمان کو جیتنے کے لیے چوراسی سے چھوٹنے کے لیے سنسار میں آیا تھا لیکن لالوں کے ویپاری نے کیا کیا کہ اس نے دو کونجڑے کی طرح سے گڑی پڑی سبجیاں کھری دی اور جی ان کو برباد کیا جھوٹی مان بڑائیوں میں ڈوب گیا اپنے لالچ کے بس آکے گلت کام کیے دوسروں کی برائیاں دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو کارا کلوسیت کر لیا پاپ کا ڈھیر لگا لیا کہاں نہ آئے